ویلکم بیک تو چلی اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی انڈرڈ ڈوائس اینڈولمنٹ کو میکسوفوٹ انڈون ایڈوائیس سینٹر میں سیٹ اپ یا انیبل کرنا ہوتا ہے تاکہ یہاں پر ہم اپنی جتنی بھی انڈرڈ ڈوائیسز ہیں ان کو میکسوفوٹ انڈون ایڈوائیس سینٹر میں انڈروڈ کروا سکے تو اس کے لئے ہم جب کرتے ہیں اپنے Microsoft Intune Admin Center میں اور دیکھتے ہیں کہ ہم یہ ٹاسک کی طرح سے اچیو کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم Microsoft Intune Admin Center میں آ چکے ہیں یہاں پر آنک بات اپنی ڈیویسز میں آجانا ہے اور اس کے بعد بائی پلار فارم میں انڈرویڈ میں آجانا ہے یہاں پر آنک بات تھرڈ اپشن ہمارے پاس انڈرویڈ انڈرولمیٹس کی ہوتی ہے اس پر ہم کلک کریں گے اور اگر ہم یہاں پر سکرل ڈاؤن کریں تو فرسٹ اوپشن کے لئے جتنی بھی ہمارے پاس اوپشن ہے تمام اس نے گریڈ آوٹ کی ہوئی ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھیں انڈرولمنٹ پروفائلز کا تو یہ ہمارے سے تمام کی تمام یہاں پر گریڈ آوٹ ہے تو ہمیں یہاں پر کچھ پری ریکوزیٹس ہیں جن کو یہاں پر کمپلیٹ کرنا ہوگا اس کے لئے ہم یہاں پر انڈرویڈ انٹرپرائز میں پری ریکوزیٹس میں مینیجڈ گوگل پلے پر کلک کریں گے اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس وقت اس کا یہ سٹیٹس ہمیں نوٹ سیٹ اپ دکھا رہا ہے اٹھ مینز کہ ہمیں کچھ انفرمیشن اس کو پروائیٹ کرنے ہوگی جو کہ ہمیں یہ دو سٹیپ انفرمیشن جیچے ریکوائر کر رہے ہیں جس میں فرسٹ ہے کہ ہم نے اس کو پرمیشن کرنی ہے اس کے لئے سمپلی آپ نے آئی اگری کو چیک کر دینا ہے اور اس کو چیک کرنے بعد نیکسٹ اس میں کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایک گوگل اکاؤنٹ کو بسیکلی میکس آف انٹیون کے ساتھ انڈیکریٹ کروانا ہے تاکہ جتنے بھی ہماری انڈرویڈ ڈوائسز ہیں وہ یہاں پر انڈرول ہو سکیں اس کے لئے کمپنی بسیکلی آپ کو ایک گوگل اکاؤنٹ پروائیٹ کرے گی اور اس کے لئے آپ نے سمپلی یہاں پر لانچ گوگل تو کنیکٹ نو پر کلک کرنا ہے اور جیسے ہی ہم ہم اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا ایمیل ایڈ لے چکے ہیں جو کہ یہاں پر ہمارا itechnetspeak.gmail.com ہے اور میں پہلے اس ایکاؤنٹ کو اس کا چکا ہوں اس لئے یہاں پر مجھے کمپلیٹ سائن اپ کا بٹن دے رہا اثروائس وہ یہاں پر آپ کا گیٹ سٹارٹڈ کا بٹن دیتا اور سمپلی ہم اس پر کمپلیٹ سائن اپ پر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم ایدھر آئیں گے واپس اپنے میکس آف انٹرین ایڈ بین سینٹر پر تو آپ دے سکتے ہیں کہ اس نے ہمارا اسٹیٹس اب نوٹ سیٹ اپ سے سیٹ اپ پر چینج کر دی اور اگر میں اس کو یہاں سے کراوس کر دیتا ہوں تو یہ آٹومیٹکلی ریفریش ہوگا اور ریفریش ہونک پر یہاں پر اگر ہم اپنی انڈرولمنٹ پروفائلز پر دیکھیں تو اس نے ہماری تمام انڈرولمنٹ پروفائلز یہاں پر اینیبل کر کے ہمیں دے دی